مرکجی اسلامی انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدید ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیوز انفرمیٹیو لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اب سوال نمبر ایک اگر ماں باپ نمازی نہیں ہے بلکہ گنہگار اور فاسق ہیں تو اولاد پر اب بھی ماں باپ کی باتیں ماننا کیا ہے ا. واجب ہے ب. مستحب ہے سی مکروح ہے ڈ. حرام ہے صحیح جواب آپشن اے ہے اگر ماں باپ نمازی نہیں ہے بلکہ گنہگار اور فاسق ہیں تو اولاد پر اب بھی ماں باپ کی باتیں ماننا واجب و ضروری ہے ہاں جو بات شریعت کے خلاف ہو اگر ماں باپ بھی وہ کرنے کے لیے کہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی جیسے کی اگر ماں باپ کہیں نماز نہ پڑو روزہ نہ رکھو بیمار ہو جاؤگے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ گناہ کا کام کرنے کے لیے کوئی بھی کہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی ایسا ہی حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سوال نمبر دو ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہیں اے جنت بی دو جخ سی برجخ ڈی اے اور بی دونوں صحیح جواب آپشن ڈی ہے ماں باپ اولاد کے لیے جنت اور جہنم دونوں ہیں جیسا کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہوما جنتک و نارک ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیے تو تمہارے لیے جہنم ہے سوال نمبر تین اگر کسی عورت نے مسجد کی اجان ہوتے ہی جماعت سے پہلے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اے نماز ہو جائے گی بی نماز نہیں ہوگی سی دہرانی پڑے گی ڈی زیادہ سواب ملے گا سہی جواب آپشن اے ہے اگر کسی عورت نے مسجد کی اجان ہوتے ہی جماعت سے پہلے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی سوال نمبر چار عورتوں کا منسٹرل ڈیز یعنی حیج کے ایام میں قرآن شریف پڑھنا یا چھونا کیسا ہے اے پڑھنا حرام ہے چھونا جائز بی چھونا جائز ہے پڑھنا حرام سی پڑھنا چھونا دونوں حرام ڈی تینوں میں سے کوئی نہیں صحیح جواب آپشن سی ہے عورتوں کا منسٹرل ڈیز یعنی حیج کے ایام میں قرآن شریف پڑھنا اور چھونا دونوں حرام ہے سوال نمبر پانچ جو مسلمان مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے صحیح جواب آپشن ڈی ہے جو مسلمان مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن فیرون، کارون اور ہامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے حدیث شریف میں ایک اور نام آیا ہے او بی ابن خلف یہ سب سڑے ہوئے کافر ہیں سوال نمبر چھے ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر کتنے کروڑ سالوں تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا ا. ایک کروڑ سال ب. ایک کروڑ پچاس لاک سال س. دو کروڑ اسی لاک سال د. دو کروڑ پچاس لاک سال صحیح جواب آپشن سی ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر دو کروڑ اسی لاک سالوں تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اس طور پر کی ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر اسی سال جہنم میں جلنے کا ذکر کتابوں میں آیا ہے اور قیامت کا ایک دن قرآن شریف کی ایک آیت کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور ایک آیا کے مطابق پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ایک ہزار والی آیت سے اگر حساب کریں تو دو کروڑ اسی لاک سال ہوں گے اس طور پر کی سال میں کل تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں جب آپ اس کو اسی سے جرب یعنی ملٹیپلائی کریں گے تو اٹھائیس ہزار آٹھ سو آئے گا اور اٹھائیس ہزار آٹھ سو کو ایک ہزار میں جرب یعنی ملٹیپلائی کرنے سے دو کروڑ اسی لاک آئے گا اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہی سید المرسلین صل اللہ علیہ وسلم سوال نمبر سات جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام کس چیز کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اے جہنم کے دروازے پر بی اراف کے دروازے پر سی جنت کے دروازے پر ڈی تینوں میں سے کوئی نہیں صحیح جواب اوپشن اے ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ اگر عورت نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے اے نماز ہو جائے گی بی نماز نہیں ہوگی سی نماز جنازہ پھر سے پڑھنی چاہیے ڈی تینوں میں سے کوئی نہیں صحیح جواب اوپشن اے ہے اگر عورت نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو نماز ہو جائے گی لیکن عورت کا جنازے کے ساتھ چلنا نازائز و گناہ ہے سوال نمبر نو نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ عورتوں اور کچھ مردوں نے اس عورت کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو ایسی صورت میں مردوں کی نماز نہیں ہوگی سوال نمبر دس اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے صحیح جواب اوپشن اے ہے اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہے اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے